تمام ہونے والی اس اجلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں صدر موسیس جناب ڈاکر سار احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس سٹیج پر تشریف لے آئیں مرکزی انجمن قدام القرآن کے سیکیرٹری جنرل ناظر اعلیٰ سراج الہب سید صاحب صدقوی میں تغلیر دوں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اس سٹیج پر حضرات آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ بہت غیر معمولی طور پر آج کے اس اجلاس کی ہماری حاضری بہت کم ہے غالباً اس میں موسم کی جو خرابی رہی ہے اور صبح سے بارش ہوتی رہی ہے اس کا دخل ہے بہرحال آج کا دن آپ سب کے علمے ہیں کہ بہت ہی اہم ہے ہم سب کے لیے بہرحال ربی الاول اس دن کی مناسبت کے حوالے سے ہم یہ تقریب منقد کر رہے ہیں بارہ ربی الاول کے دن آن حضور کی ولادت با سعادت کی روایات بھی ملتی ہیں اور یقینی طور پر آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا ہے آپ کی ذاتِ گرانی ہم سب کے نزدیک انتہائی مقدس ہے آپ کی رسالت آپ کی نبوت سے جو انتقلاب نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں آیا اس نے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی رونما کی نہ صرف علم و تمدن کے اعتبار سے بلکہ سیاست اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی مرکزی انجمل قدام القرآن دین اسلام اور خاص طور پر قرآن کی جو روشنی ہے اس کو عام کرنے کی ایک صحیح کا عنوان ہے مزیشتہ چھے برس سے یہ قرآن کالج اس شہر لاہور میں قائم ہے اسی کے تعارف کے سلطنے میں آج ہم یہ تقریب منقد کر رہے ہیں اگرچہ ہم تلاوت اقلاع پاک پہلے بھی سنتے رہے ہیں لیکن علم کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ آقیف سعید صاحب چند آیات کی تلاوت کریں اور آج کی تقریب کا باقع داغاز کریں حافظ آقیف سعید صاحب میں قرآن کالج کے سٹاپ درخواست پر ہوں گا کہ وہ سامنے سوفے پر تشریب لے آئیں تاکہ عام سامین گراہ انہیں بے جان سکیں اور ان سے تعارف بھی ہو جائیں موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغا الرآه استغناء ان الى ربک رجعا صدق اللہ العظیم قرصی حضرات گرامی پچھلی چند دہائیوں سے آپ بڑے پیمانے پر اسلام کی نشت ثانیہ اسلامی کرنیسانس ریسرجنس آف اسلام اس حوالے سے بہت سی خبریں پڑھتے رہے ہیں مضامین بھی پڑھتے رہے ہوں گے اس کی مختلف مسائی کے لیے اہیائی تحریکیں عالم اسلام میں سرگرمی عمل ہیں انجمن خدام القرآن تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت ان تینوں اداروں کے پیشے تحریکوں کے پیشے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا فکر اور ان کی ذات برسر عمل ہے انہی کی مسائی سے آج سے غالباً تیش سال پہلے مرکزی انجمن خدام القرآن کی تحصیص لاہور شہر میں ہوئی اور اب تک پاکستان کے متددیش شہروں میں اس کی افیلیٹ شاخیں قائم ہو چکی ہیں کراچی میں پشاور میں کوئٹا میں فیصل آباد میں اور دوسری جگہوں پر بھی ملتان میں انجمن خدام القرآن کا تعلق بالخصوص قرآن کا علم قرآن کا نور اور قرآن کی تعلیمات کو بڑے پیمانے پر دسیمنیٹ کرنے سے ہے اسی سلسلے میں قرآن اکیڈمی کا قیام آج سے بارہ برس پہلے مارڈل ٹاؤن میں ہمارے سامنے آیا اس کی بیلڈنگ سے آپ واقف ہیں وہاں پر جامع القرآن کی مسجد بھی بنائی گئی ہے اور آج کل اس کے بیسمنٹ کی ایکسٹنشن ہو رہی ہے انجمن خدام القرآن کیونکہ قرآن کے حوالے سے علم کو بڑے پیمانے پر پھیلانا چاہتی ہے اس لئے نوجوانوں میں اور خاص طور پر قرآن کا علم عام کرنے کے لئے قرآن کالج کی تاسیس کی گئی اور گزشتہ چھ برسوں سے قرآن کالج گارڈن ٹاؤن میں واقعی اس بیلڈنگ میں کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر عام طور پر طلبہ بہت کم داخلہ لیتے رہے ہیں اس لئے اس سال انجمن نے سوچا کہ ہم کو یسی تقریب منقب کریں کہ جس سے بڑے پیمانے پر قرآن کالج کو متعارف کرائے جائے اور خاص طور پر والدین کو متعارف کرائے جائے اور ان کو بلائے جائے اسی سلسلے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے اگرچہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری یہاں پر حاضری بہت کم ہے لیکن بہرحال ہم اللہ کے نام سے آج کی تقریب کا آغاز کر رہے ہیں اب میں قرآن کالج کے تعارفی کے تعارف کی سلسلے میں صدر موسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور انجمن اس کے آگراز و مقاصد اور بالخصوص اس کے اندر قرآن کالج کا جو حصہ ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی خیالات سے مستفید فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگوش شروع کروں تھوڑی سی تحصیح ضروری ہے اصل میں قرآن کالج کا تعارف اس کی خصوصیات اس میں ہم کیا کیا کورسز آفر کر رہے ہیں اور جو طالب علم اس میں آ کر یہاں سے گریجویشن کریں ان کے لئے کون کون سے کیریئرز اوپن ہیں اس پر تو اصل گفتگو کرنی ہے تین اصحاب کو جو نازم کالج ہیں لطف الرحمان صاحب جو پرنسپل ہیں کالج کے چوزی احمد شفی صاحب اور حال ہی میں ہماری فیکلٹی کو جوائن کیا ہے شاہ موبر الحق صاحب نے یہ تینوں حضرات ان موضوعات پر روشنی ڈالیں گے میری گفتگو کا اصل عنوان ہے علم کی فضیلت اور اس کی اقسام تو میں اب اللہ کے نام سے اپنے اس موضوع پر گفتگو شروع کر رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخش اللہ من عباده العلماء فقال عز وجل قل هل يستبی الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم رب زدنا ایمانا وہدا وعلم نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین علم کی فضیلت کے زمن میں ویسے تو قرآن حکیم سے بہت سی آیات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے اور میں نے بھی اس وقت صرف تبرکا دو آیات کی تلاوت کی ہے تبرکا کا لغض میں نے اس لئے استعمال کیا کہ آج میرا اصل موضوع جو ہے وہ علم کی فضیلت اضروع حدیث نبوی ہے آج چونکہ بارہ ربعی الاول ہے اور جیسا کہ ابھی آپ کے علم میں آیا اور یہ بات اب عام طور پر لوگوں کے ذہن سے نکل چکی ہے عید ميلاد کے نام سے شہرہ اتنا ہو چکا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قطعی طور پر بارہ ربعی الاول حضور کا یوم ولادت ہے حالانکہ یہ مختلف فی ہے اس میں اختلافات ہیں اس سے پہلے ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ بارہ وفات کے نام سے اس دن پر کچھ نظر و نیاز کچھ غریبوں کو کھانا کھلانا اس طرح کے کام ہوتے تھے اس لیے کہ حضور کا یوم وصال تو متفقا علی ہے کہ وہ بارہ ربعی الاول ہے البتہ یوم ولادت کے بارے میں اختلافات ہیں نو ربعی الاول پر بلکہ زیادہ روایات ہیں جو اس کی شہادت دیتی ہیں واللہ عالم لیکن بارال آج پاس ہی کے دن ہیں تو چونکہ ہم نے آج کی یہ تقریب اسی مناسبت سے منقد کی ہے تو میں احادیث نبیہ کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ علم کی اعتبار سے چند احادیث جو میں یہاں نقل کر کے لائی ہوں ان میں سب سے پہلی روایت ہے جو مسند احمد ابن حبل میں بھی ہے جام ترمزی میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے سنن دارمی میں بھی ہے رحم اللہ رحم اللہ اور راوی اس کے حضرت ابو دردا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روح حضور نے فرما من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ جو شخص کوئی راستہ کوئی سفر اختیار کرتا ہے علم کے حصول کے لئے اللہ تعالی اس کے لئے وہ راستہ جنت کے حصول کے لئے آسان اور یقینا فرشتے اپنے پر طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں ان کو رازی کرنے کے لئے اور جو صاحب علم ہو اس کے لئے استغفار کرتی رہتی ہیں جملہ مخلوقات جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی یہ ہے اہم تر معاملہ اصل میں جو دینی تصورات اور مذہبی تصورات ہوتے ہیں عام طور پر ان میں جو ریشو پروپورشن ہے وہ مختلف ہو جاتی عبادت کی اہمیت اور فضیرت لوگوں کے سامنے زیادہ رہتی ہے علم سانوی عبادت کے اندر اور اضافہ کر رہا ہے نوافل نماز کے نفلی روزے یہ سب کچھ تو ہے لیکن علم کی کیا اہمیت ہے اور ریشو پروپورشن کیا ہے اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو حدیث کا یہ ٹکڑا اس پہلو سے بہت اہم ہے وَإِنَّا فضل العالم علی العابد کا فضل قمر لیلت البدر علی سائر کواقب ایک عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چودوی کے چاند کی فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر چاند ہی نہیں چودوی کا چاند لیلت البدر علی سائر کواقب وَإِنَّ العُلَمَاء وَرَسَتُ الْاَنْبِيَاء اور یقیناً صاحب علم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے وَإِنَّ الْاَنْبِيَاء لَمْ يُعَرِّسُوا دِينارًا وَلَا دِرْحَمَاء اور نبیوں نے کوئی وراثت دینار اور درہم کی نہیں چھوڑی وَإِنَّمَا وَرَّسُوا عِلْمًا انہوں نے جو وراثت اور ترقہ چھوڑا ہے وہ علم کا ہے فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذِّن وَعْفِرِن تو جس نے وہ علم حاصل کیا وہ ترقہ حاصل کر لیا اپنے نبی کی وراثت حاصل کر لی تو گویا کہ اس نے بڑی خوشبختی کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کا معاملہ بہت ہی خوشبختی اور سعادت کا ہے اسی دوسرے مضبون پر ایک اور حدیث ہے جو جامع ترمیزی میں ہے عزت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں فَضْلُ عَالِمِ عَلَى الْعَابِ دیکھا فَضْلِ عَلَى عَدْنَاكُم ایک عالم صاحبِ علم انسان کی فضیلت عبادت گزار انسان پر اتنی ہے اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر یا ادناکم اگرچہ عام بھی ہو سکتا ہے عام انسان عام مسلمان لیکن ہم اس میں اور احتیاط کریں گے کہ حضور کے جو اصل مخاطب اس وقت تھے اس خول کے وقت وہ صحابہ تھے لیکن صحابہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ درجات ہیں حضرت ابو مکر صدیق کا ایک درجہ ہے افضل البشر عباد الانبیاء بتحقید تو صحابہ میں بھی درجے ہیں تو کم سے کم یہ کہ صحابہ میں جو کمترین درجے کا صحابی ہے تم میں سے کمترین انسان پر جو فضیلت مجھے حاصل ہے اسی درجے کی فضیلت صاحب علم کو عبادت گدار پر حاصل ہے وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی حَتَّ الْنَمْلَةُ فِي جُهْرِهَا یا تک چیوٹیاں بھی اپنے بلوں میں وَحَتَّ الْحُوْتُو اور یہاں تک مچھلیاں بھی لَيُسَلْدُونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرِ وہ درود بھیجتی رہتی ہیں یہ تمام مخلوقات رحمت کے پیغام بھیجتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتی رہتی ہیں کس شخص کے لئے مُعَلِّم النَّاسَ الْخَيْرِ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا یہاں بڑا جامع لفظ آیا ہے اس کو میں بعد میں اقسام علم میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ان حدیث میں جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں تو علم سے مراد یا علم فقہ ہے یا علم حدیث ہے یا یہ کہ علم تفسیر ہے یہ تمام چیزیں بھی اس علم میں شامل ہیں لیکن حدیث میں بہت ہی جامع الفاظ استعمال ہوئے عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ جو بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے بھلائی کی تعلیم دیتا ہے تو یہاں اس لفظ کو ابھی نوڑ کر لیجئے واقعی اس پر گفتگو بات میں ہوگی اسی موضوع پر مزید ایک حدیث ہے جو اور بھی بہت زیادہ واضح کر دینے والی ہے میں اصل میں اسی بات پر زور لگا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ نسبت و تناسب بزل گیا ویلیوز جو ہیں ان کے مابین نسبت و تناسب برعکس ہو گئی یہی وجہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور ہر سال یہاں لٹریسی پرسنٹیج گھٹی چلی جا رہی ہے حالانکہ علم کی فضیلت کی یہ احادیث ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ صورتحال عمل برقس ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں دینداری کا جذبہ نیکی کا جذبہ اُبرتا بھی ہے تو وہ کسی اور رخ کے اوپر تو ڈھل جاتا ہے لیکن جس رخ پر اسے آنا چاہیے اس رخ پر وہ آتا دیں یہ سننے دارمی کی روایت ہے اور حضرت حسن سے ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ جو تابعین میں بہت اہم جو تابعین ہیں ان میں سے ہیں حضرت حسن بسری مرسلن یہ روایت کر رہے ہیں حضور سے براہ راست صحابی کا نام انہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں یہ قول کس صحابی نے پہنچایا ہے لیکن یہ کہ اس کا حضف کر کے حضور کی طرف براہ راست جسمت دیتے ہوئے بتا رہے ہیں یہ حضور نے فرمایا سوئلہ رسول اللہ عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے تھے پھر لفظ خیر نوٹ کی جئے گا ان میں سے ایک کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ صرف فرض نماز ادا کرتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تلقین کرنے خیر کی تعلیم دینے یعلم ناصر خیر والآخر اور دوسرا شخص جو تھا یسوم النہار ویقوم اللیل ہمیشہ دن میں روزے سے رہتا تھا اور رات بھر کھڑا رہتا تھا نماز میں ایوہما افضل سوال یہ کیا گیا حضور سے کہ ان دونوں میں فضیلت زیادہ کس کی ہے کون افضل ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جوابا انشاءت فرمایا فضل حاضل عالم اللذی یسلل مکتوبتا ثم یجلس فیعلم الناس الخیر اس شخص کی فضیلت اس صاحب عرم اس علم کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو اپنا پورا وقت جو ہے وہ خیر کی تلقین اور تعلیم میں صرف کر دیتا ہے اس عابد پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور پوری رات کھڑا رہتا ہے کہ فضلی علا ادناکم یہ فضیلت اتنی ہے جتنی کہ میری فضیلتیں حضور فرماتے ہیں تم میں سے کسی ادنا انسان پر بات کوئی ہے جو پچھلی حدیث میں بھی آ چکی ہے لیکن یہاں بہت کلیر کوئسٹن کیا گیا ہے بالکل وہ ریشو پروکورشن جو ہے مختلف اقدار اور ویلیوز کا وہ بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اب یہ علم کی شکلیں کیا کیا ہیں اب ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی حدیث تو وہ ہے کہ جو الحمدللہ ہم نے بہت عام کی ہے میں سبیتا ہوں یہاں جو حضرات آئے ہیں ان میں سے اکثر کو تو ارزبر ہوگی یاد ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان سے نزی اللہ تعالی عنہ خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ اب یہ علم کی خاص اسم علم قرآن اب اس کے اندر اپنے درجے ہو جائیں گے فضیلت کے اندر لیکن یہاں میں جو زیادہ آپ کی طرف توجہ مبدول کرانا چاہتا وہ خیروکم the best among you اس لیے کہ یہ خیر کا لفظ عربی زبان میں comparative degree اور superlative degree دونوں کے لئے آتا ہے انگریزی میں آپ کو معلوم ہے good, better, best لیکن یہ کہ عربی میں یہ تین degrees نہیں ہے خیر ہی سے comparative ہوتی ہے خیر ہی سے superlative ہے لیکن اگر خیر کے بعد من آ جائے تو یہ comparative ہے انا خیرو من ہو میں اس سے بہتر ہوں اب یہاں بہتر ترجمہ ہوگا اس لیے کہ دو کے افراد کے درمیان comparison ہو رہا ہے اور جہاں کوئی صلاح بعد میں نہیں ہے سیدھے سیدھا یہ مضاف ہو رہا ہے تو خیروکم اب یہاں یہ بہترین کے معنی میں the best amongst you تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث خاص طور پر ہماری توجہ کے کی مستحق ہے کہ ہماری کچھ values ہیں اپنے بچوں کے بارے میں امنگیں ہوتی ہیں ولولے ہوتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں بھی آدمی سوچتا ہے خود انہی کے حوالے سے اپنی شخصیت کو بھی انسان project کرتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اولاد جو ہیں وہ ایک اعتبار سے انسان کی اپنی ذات کا اپنی شخصیت کا ایک تسلسل ہے اسی کے ایک projection ہے تو ہمارے سامنے کچھ در کچھ values ہوتی ہیں کیا بنائیں ہمارا بچہ کیا بنے اب اس میں اگر ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہے اگر تو ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے اقوال کا مستند ترین مجموعہ صحیح بخاری ہے سب سے زیادہ باریک چھلی جو لگائی ہے وہ امام بخاری نے لگائی ہے رحمہ اللہ سخترین ان کی شرائط تھی کسی حدیث کو قبول کرنے کے لئے سخترین شرائط انہوں نے رکھی ہوئی روایت کے اعتبار سے تو جو روایت صحیح بخاری میں آگئی ہے سنت کے اعتبار سے سمجھئے کہ اب یہ سب سے اونچہ در جائے اور صحیح بخاری کی روایت راوی حضرت عثمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے عام کریں اسی حدیث کو آج جو شاید آپ حضرات تک پہنچا ہو بعض حضرات تک تو یقیناً پہنچا ہوگا وہ جو ہم نے ایک ہنبل شائع کیا تھا اخبارات کے ذریعے ست کی تقسیم کی ہے تو اس میں اسی حدیث کا حوالہ ہے صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ ابن عمر ابن عاص عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح مصر تھے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا بلغو عنی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت یہاں جو عنی کا لفظہ یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کا جو مفہوم ہے صحیح ترین انگریزی میں اس کو آپ ادا کریں گے on my behalf اس لیے کہ اصل میں تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جو تا قیام قیامت جاری ہے یہ میری کل کی گفتگو کا موضوع ہے اصل میں کہ ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا رسالت کے ساتھ نہیں آیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم المرسلین یہ نہیں کہا گیا حالانکہ آپ خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں لیکن کوئی وجہ ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ لائے گیا ہے رسالت کے ساتھ نہیں اس کا کیا سبب ہے یہ تو میری کل کی تقریب انشاءاللہ جمعہ کی تقریب جو ہے ساڑھے گیارہ سے دیڑھ بھی تک ہونی ہے اس کا ایک اہم نکتہ ہے اس وزرہ یہ نوٹ کیجئے کہ انی اصل میں اس سے مراد کیا ہے آخری انسان بھی جو اس دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک اس کی طرف بھی رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ حضور نے براہ راست تبلیغ تو کی ہے صرف اپنے زمانے کے لوگوں تک اور وہ بھی ایک چھوٹے سے علاقے کے لوگوں تک پوری دنیا کو سامنے رکھئے پورے عالم انسانی کو سامنے رکھئے تو جزیرہ نمائے عرب کی حیثیت کیا تھی حضور کے زندگی کے دوران جو ہے پورے جزیرہ نمائے عرب کی آبادی ہوگی چند لاکھ افراد آج بھی ایک کروڑ کے لگ بگ ہے اس سزائی تو آج بھی نہیں ہے تو اس وقت کیا ہوگی تو اسے اندادہ کیجئے کہ براہ راست تبلیغ تو آپ نے ان کو کی ہے باقی صرف آپ کے خطوط جو ہے ٹھیک ہے نامہہ مبارک جو ہے ہرتل کو پہنچ گیا یا کسرا کو پہنچ گیا تو اس سے کچھ تبلیغ کا حق تو ادا نہیں ہو گیا عام رومیوں کو کیا پتا کہ کیا پیغام آیا اور کسی نبی کی نبوت کا کوئی کی دعوت بھی موصول ہوئی ہے یہ کام اب کسے کرنا تھا یہ کام ہے اصل میں امت کا فریضہ رسالت جو تا قیام قیامت رسالت محمدی کی ادائے گیا بائی پروکسی ہے امت کے ذریعے سے کہ ہر امت ہی جو ہے وہ اس کام کے اندر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے اس میں شامل سمجھے اور اس میں اس حد تک آپ نے مبالغہ فرمایا کہ چاہے ایک ہی آیت یعنی یہ نہ سمجھے کہ ایک شخص پورے قرآن کا عالم ہو چکا ہو اور پوری طرح وہ مفتی بھی بن چکا ہو اور مفسر بھی بن چکا ہو اور ایک آثورٹی کی حیثیت حاصل کر چکا ہو تب وہ پھر قرآن کی تبلیغ کریں تبلیغ قرآن کے لیے یہ شرائط نہیں ہے فتوہ دینے کے لیے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے لیگل میٹرز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہاں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے سپیشلائزیشن کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ جہاں تک تبلیغ قرآن کا تعلق ہے تو آپ نے مبالغے کی حد کر دی ہے ولو آیتاً خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ لیکن پہنچاؤ میرا کوئی امتی بھی اس میرے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں میرا دست و بازو بننے سے بحروم نہ ہو جائے بلغو عنی ولو آیتاً اور اس میں پھر جو شارحین حدیث انہوں نے لکھا ہے کہ آیتاً واحدتاً اندالبعث و جملتاً مفیدتاً اندالاکثر اکثر لوگوں کے نزدیک تو اس سے مراد آیت نہیں ہے بلکہ ایک جملہ مفید جملہ ہو جائے اور بعض لوگوں کے نزدیک واقعیتاً آیتی مراد ہے اسے سورة العصر میں والعصر ایک آیت ہو گئی لیکن یہ کہ والعصر سے اب کیا تبلیغ ہوئی والعصر تو عصر کی قسم صرف آئی آگے بعد کیا کہنی ہے تو اکثر کی رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ وہ آیت سے مراد یہاں پر ایک جملہ مفیدہ ہے کہ جس میں بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے باہر آگے اور چند الفاظ نوٹ کیجئے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ متفقن علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے حضور نے اچانت فرمایا حضور کا اشاد مبارک کیا ہے اللہ تعالی جس کے لئے بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے یہ لفظ بہت اہم ہے فقہ یہ بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ عنوان بن گیا ہے خاص علم کا وہ بھی دینی علم ہے بہت اہم علم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جزیات کا علم تفاصیل کا علم حلال و حرام فرائض و واجبات اس کے لئے سنن اور اس کے کیا اس کے اندر مستحبات ہیں وضو کے کیا ہیں نماز کے کیا ہیں طہارت کے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ یہ خود ایک علم ہے بہت بڑا علم ہے لیکن ہم علم فقہ کے نام سے صرف اسے جانتے ہیں حالانکہ یہ لفظ جو بہت جامع ہے تفقہ کہتے ہیں فہم کسی چیز کی سمجھ گہری بصیرت دین کی بصیرت دین کا فہم تو گویا کہ فلسفہ دین حکمت دین دین کے اصول اصول اور فروں کا باہمی ربط کیا ہے کیا چیز مقدم ہے کیا مؤخر ہے کیا بنیادی ہے کیا سانوی ہے ان تمام چیزوں کا جب تک کہ انسان کو فہم نہ حاصل ہو تو اسے ہم فقی نہیں کہہ سکتے چاہے وہ مفتی ہے وہ مفتی تو ہے اس لیے کہ اس نے خاص فقہ کو سپیشلائز کر لیا ہے اس کی روح سے وہ بتا سکتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے تو ہنفی فقہ کا فتوہ اس میں یہ ہوگا اور مالکی فقہ کا فتوہ یہ ہوگا یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس لفظ کو یہاں پر رکھئے جو اس کی کلی حیثیت ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْتِهُ فِي الدِّينِ اصل میں یہی کیا ہے لاورسپیکر کا کیا مسئلہ ہے آج اتنا اچھا لاورسپیکر یہاں کا ہوا کرتا تھا کیا کیا آج اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا ہوگئی اسے تو خیرے کسیر عطا ہوگئے یہ لفظ حکمت بھی آگے آئے گا لیکن یہاں تفقہ کے لئے بھی لفظ خیر آیا حضور نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْتِهُ فِي الدِّينِ جس کے لئے بھی اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے اور سورہ بقرہ کی وہ آیت کیا ہے يُوتِ الْحِکْمَتَ مَنْ يَشَاء اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوتِيَا خیرًا کسیرًا اور جسے بھی حکمت عطا ہو جائے اسے تو گویا کہ خیرِ کسیر عطا ہو گیا تو اب خیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں معلم الناس الخیر جو خیر سکھاتا ہے اس خیر کے ساتھ اس لفظِ حکمت اور تفقہ ان دونوں کو جوڑ لیجئے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْتِيَا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ ہے کل علم کا منبہ اور سرچشمہ ذاتِ باری تعالی ہے اسی نے دیا ہے علم جس کو بھی دیا ہے فرشتوں کو دیا ہے تو اس نے دیا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی آیت مشہور ہے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اے اللہ ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں عطا کیا تو فرشتوں کو علم دیا تو اللہ نے دیا مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ کر سکے سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو گویا کہ کل علم کا منبہ سرچشمہ ذاتِ باری تعالی ہے اس پر میں اقسامِ علم پر بذیر گفتگو کروں گا لیکن اس وقت یہ نوٹ کیجئے حضور نے فرمایا علم عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں میں بانٹ رہا ہوں میں دے رہا ہوں میں ایک ذریعہ بنا ہوں اللہ نے اس علم کی تقسیم کے لیے مجھے ایک ذریعہ بنا لیا ہے ورنہ علم دینے والا اصل میں خود اللہ ہے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے حکمتِ دین کے اعتبار سے اور نفسیاتِ انسانی کے اعتبار سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرتِ ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا انسان بھی مادنیات کی طرح ہیں جیسے سونے اور چاندی کی مادنیات ہیں اب اس کے تشبیح کو سمجھ لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مادنیات زمین میں ہے لیکن یہ کہ پیور شکل میں تو نہیں ہے یہ تو اور بھی امپیورٹیز کے ساتھ ہیں اورز ان کی ہمیں ملتی ہیں ان اورز کو صاف کرتے ہیں تو اب ظاہر بات ہے جو سونے کی اور ہوگی اس سے صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور ہوگی تو چاندی کے اور کو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی سونا تو نہیں بنے گا کتنا ہی صاف کریں گے لوہے کی اگر ہیں تو لوہے کو کتنا ہی صاف کریں گے وہ لوہہ تو لوہہ ہی بنے گا بہت اچھا لوہہ بن جائے گا صاف لوہہ بن جائے گا لیکن وہ چاندی یا سونا تو نہیں بن سکتا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے لوگوں کی بھی کچھ خلقت کے اندر درجے بندی کر دی ہے کچھ لوگوں میں کس خاص قسم کی صلاحیت ہے کچھ لوگوں کے کوئی خاص ہیپٹی چیوبز ہیں کچھ لوگوں کے کوئی خاص مزاج ہیں کچھ لوگوں کی ذہنی جو ہے وسط کچھ اور ہے کچھ لوگوں کی ذہنی وسط کم ہے کچھ میں قوتِ کار زیادہ ہے کچھ میں قوتِ فہم زیادہ ہے مختلف شخصیتیں بنائیں تو خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام جو جاہلیت میں ان میں بہترین تھے وہی اسلام میں بھی بہترین ہوئے یعنی جاہلیت میں تھے تو وہ اور کی شکل میں تھے ایمپیورٹیز ملی ہوئی تھی مٹی یا کوئی اور شہر اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی شرک کی آلودگی تھی لیکن کوئی سونا ایک انسان جو ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے اگر سونا تھا تو اب اسلام نے آ کر اسے صاف کیا تو وہ سونا بن گیا ایک دوسرا انسان اپنی شخصیت کے اعتبار سے چاندی کی طرح تھا تو وہ چاندی بن گیا تو خیارہم فی جاہلیت خیارہم فی الاسلام اسلام کے آنے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق کی اپنی ایک شخصیت تھی لہذا وہ اب اور نکھر گئی اور کھل کر سامنے آ گئی تو شخصیتوں کا جو بنیادی کریکٹر ہے اور سٹرکچر ہے وہ چینج نہیں ہوا کرتا بلکہ آپ اس کی تصحیح کر کے اس کو اندہ کر کے اس کو ریفائن کر لیں گے اسے صاف کر لیں گے ان کی طبی صلاحیتوں کو نکھار لیں گے اور جدید آپ کو معلوم ہے کہ نظام تعلیم کا اصل فلسفہ یہی ہے آپ تعلیم میں کوئی چیز کسی کو سکھا نہیں سکتے اصل میں تو اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر لانا ہے اسے بروعکار لانا ہے اسے آنے کا موقع دینا ہے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ اس کے اندر کی صلاحیتیں جاک کر اور بروعکار آسکیں لیکن اس میں ایک لفظ آیا ہے پھر وہی خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام ازا فقوہو یہاں کل اسلام کی حقیقت کو لفظ فقہ سے وعدے کے جبکہ فهم حاصل ہو جائے اس لیے کہ جیسا کہ میں بعد میں ارز کروں گا ایمان کیا ہے وہ بھی کائنات کے بعض بنیادی حقائق کا فہم اور ادراک ہے یہ بھی تو ایمان کس سے کا نام ہے یہ بھی تفقہ ہے اس کائنات کے معباد طبیعتی حقائق جو ہیں ان کا فہم حاصل ہو جائے تو وہ ایمان ہے اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالی کی تدبیر ہو رہی ہے ایک اللہ کی تخلیق ہے اور ایک تدبیر ہے یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاعِ الْأَرْضِ اس تدبیر کے لیے اس نے کچھ قوانین بنا ہے قوانین طبیعہ ہے فیزیکل لاؤز ہیں لاؤز آف فیزیکل چینج لاؤز آف کیمیکل چینج اب ان کو اگر آپ معلوم کرتے ہیں تو در حقیقت یہ بھی تفقہ ہے ایک طرف اللہ تعالی کا وہ عمل ہے اور ایک طرف اللہ تعالی کا یہ قول ہے ورڈ آف گارڈ اور ورک آف گارڈ یہ یونیورس ہے ورک آف گارڈ یہ اللہ کا عمل ہے اور قرآن ہے ورڈ آف گارڈ یہ اللہ کا کلام ہے ان دونوں میں گہری مطابقت ہے بدقسمتی سے آج ہمارے ذہنوں میں ان میں بود ہے وہ ہمارے ذہن کا قصور ہے یا جدید فکر اور فلسفے نے جو پردے ہائی کر دیئے ہیں ہمارے اور قرآن کے مابین یہ اس کا مظر ہے ورنہ اللہ کے قول اور اللہ کے عمل میں تو کوئی تضاد ہو نہیں سکتا ورڈ آف گارڈ اور ورک آف گارڈ اس کے اندر کہیں کوئی تضاد اور کہیں بھی کسی طرح کا تناقص ممکن ہی نہیں تو اس حوالے سے اللہ کے قول کا فہم اور تفقہ اور اسی طریقے سے اس کائنات کے بنیادی معبادت طبیعتی حقائق کا فہم اور تفقہ اسی طرح اس کائنات کی ورکن جو ہو رہی ہے اس کا فہم اور تفقہ یہ سب کے سب حقیقت میں اضاف حقوہو جب انہیں فہم حاصل ہو جائے جب انہیں تفقہ حاصل ہو جائے ایک اور حدیث ہے یہ متفقن علیہ پر صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ لا حسد الا فسدہ قیل سوائے دو افراد کے اور کسی کے ساتھ حسد کی اجازت نہیں ہے یہاں لفظ حسد استعمال ہوا ہے صرف بات کو بازے کرنے کے لئے ورنہ حسد تو کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے مراد یہاں رشک ہے کہ رشک ہونا چاہیے دو اشخاص کے اوپر حسد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہے کہ فلان شخص کے اندر خوبی ہے زائل ہو جائے وہ محروم ہو جائے مجھے مل جائے یہ حسد ہے یہ کسی بھی چیز کے اندر جائز نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی اہمیت جتانے کے لئے حضور نے یہاں لفظ حسد استعمال کر لیا حسد کرنا ہی ہے اگر تو وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کسی کو حسد بھی کرنا ہے تو ان چیزوں میں کریں مال دنیا بھی میں دولت میں شہرت میں وجاہت میں ان چیزوں میں حسد نہ کرو اگر کرنا ہی ہے حسد تو ان میں کرو وہ دو چیزیں کون سے ہیں دو اشخاص کون سے ہیں لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَنَ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَصَلَّتَهُ عَلَىٰ حَلَقَتِهِ فِي الْحَقْ ایک وہ شخص جسے اللہ نے بہت سا مان عطا کیا اور پھر اسے مسلط کر دیا ہے اس مال کو خرچ کرنے پر حلق کر رہا ہے خرچ کر رہا ہے خرچ کیے چلے جا رہا ہے حق کے لئے یہاں بھی نوٹ کیجئے حق حق حقوق کے لئے بھی آئے گا حقوق اللہ حقوق العباد حق اللہ کا دین بھی ہے دین الحق ہے دین کے لئے خرچ کرنا دین کی برطری کے لئے دین کو غالب کرنے کے لئے دین کے پیغام کی اشاعت کے لئے رسالت محمدی کے پیغام کو دنیا میں جاردان عالم میں پہنچانے کے لئے پھر یہ کہ یہ دین کا حق ہے بیوار کا حق ہے فِي أَمَّالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ایک لفظ لاکر اس حدیث میں تمام کو جمع کر لیا گیا ایک تو یہ شخص ہے جس پر اگر حسد کرنا ہے تو کرو وَرَجُنَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَتَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی اب یہاں بھی نوٹ کیجئے لفظ جو ہے تفقہ کا حکمت کا خیر کا آرہا ہے جامع الفاظ آرہے ہیں ہم نے ان چیزوں کو محدود کر دیا ہے بعض علوم دینیا تک حدیثیں یہ پڑھی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ان کا ہر چیز کا ایک کانوٹیشن جو ہے جو ذہنوں کے اندر تیہ ہو گیا ہے اس سے ادھر ادھر جو پھر اس کی ذہن کے ذہن ادھر جاتا ہی نہیں یہاں پہ میں نے اسی لئے توجہ دلارہا ہوں خیر تفقہ حکمت وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی حکمت اصل میں تربیت نبوی کا آخری درجہ ہے قرآن مجید میں تین جگہ پر آیا ہے جو مضمون درہ الفاظ مختلف ہے تعلیم و تربیت نبوی کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ تعلیم حکمت ہے تو حکمت جسے اللہ نے عطا کر دی ہو اور وہ آیت میں آپ کو پہلے سنا چکا تو یہاں فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اسی کے تحت فیصلے بھی کرتا ہو اور وہ اسی کو پھیلا بھی رہا ہو یعلموہا اسے عام کر رہا ہو امام مسلم میں ایک اور نوایت لائے ہیں حضرت ابو حریرہ سے اذا مات الانسان انقطع عملہو اللہ من صلاص جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب جو نمازیں اس نے پڑھ لی تھی پڑھ لی جو روزے رکھنے سے رکھ لیے اب تو یہ کہ موت آ گئی تو جیسے کہ امتحان میں کہا جاتا ہے سٹاپ رائٹنگ بس ختم ہوا اب کوئی مزید عمل کا سلسلہ نہیں ہے دفتر عمل بند ہو گیا الا من صلاص لیکن تین چیزیں مستثناء ہیں کہ اس کے عمل کا ریجسٹر کھلا رہتا ہے اس کی نیکیوں کا اس کے خیرات و حسنات کا اس میں ابھی اندراج ہوتا رہتا ہے تین چیزوں سے صدقت جاریت کوئی صدقہ ہے جو اس نے کیا ہے جس کا کہ فیض جاری ہے پرانے زمانے میں کسی نے کونہ خدوا دیا پانی پی رہے لو کسی نے کہیں پر کوئی اور ایسی رفاع عام کی کوئی صورت پیدا کر دی کوئی مسافر خانہ کہیں بنا دیا ہے کوئی یتیم خانہ کھول دیا ہے کوئی مدرسہ کھول دیا ہے کوئی صدقہ جاریہ ہے اور علم ینتفعو به یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے جس شخص نے اس علم کے پھیلانے کے اندر اپنے جو محلت صرف کی ہے اس کے شاگرد ہیں وہ شاگرد اسے آگے پھیلا رہے ہیں اور اس کے شاگرد ہیں وہ پھیلاتے چلے جائیں گے تو یہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا چلا جائے گا اس لیے کہ اس علم کا اس نے سلسلہ شروع کیا تھا یا پھر وہ نیک اولاد جو وہ چھوڑ تر گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہے ہیں یہ تین کھاتے تو کھولے رہیں گے باقی اپنے ذاتی عمل کا کھاتا موت کے ساتھ بند ہو جائے گا امام مسلم ہی ایک اور روایت رہے ہیں حضرت ابو ریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے لیکن یہاں ایک اور انداز میں بہت ہی ایک کیف آور ایک کیفیت ہے جس کا یہاں نقشہ آپ کے سامنے آئے گا حضور نے فرمایا جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا کوئی سفر اختیار کیا علم کے حصول کے لیے سہل اللہ بہی طریقاً لالجنہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے وَمَجْتَمَعْ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور آپس میں افہام و تفہیم کریں تداروس کریں درس و تدریس کا معاملہ کریں مذاکرہ کریں جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اتمنان سرور کیف وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمتِ خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے سایہ کر لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ اور فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور آخری بات وجد میں لانے والی بات وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي بَنْ عِنْدَهُ اللہ تعالی تذکرہ فرماتا ہے اپنے پاس جو ہیں یعنی اس کے ملائکہ مقربین جو ہیں اس محفل میں اور مجھے ہمیشہ جب اس طرح کا کوئی مضمون آتا ہے امیر خسرو کا وشیر یاد آ جاتا ہے کہ خدا خود میرِ محفل بود اندر لا مقا خسرو محمد شمعِ محفل بود شب جائے کے من بودم وہ خاص کیفیت ہوئی ہے کسی رات امیر خسرو کو جو نصیب ہوئی ہے کہ کسی محفل کے اندر جہاں اللہ میرِ محفل تھے اور حضور شمعِ محفل تو خدا خود میرِ محفل بود اندر لا مقا لا مقا مقا کی تو بات ہوئی نہیں سکتی یہ تو بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس کوئی ہے اندر لا مقا خسرو محمد شمعِ محفل بود شب جائے کے من بودم تو وہ جو محفل ہے لا مقا کی ملائکہِ مقربین کی اللہ وہاں ذکر فرماتا ہے دیکھو میرے بندے اس وقت میرے کلام کو سمجھنے کے لیے میرے فلاں گھر میں جمع ہیں یہ ہے وہ حضبہ خاص طور پر علمِ قرآن کا اس پر وہ حدیث بھی آ چکی خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ اور اس میں خاص طور پر اس حدیث کو بھی نوٹ کیجئے آخری حدیث اس زمن میں جو مصبت حدیثیں ہیں ایک ہی منفی حدیث بیان کروں گا آج میں آج دن جو ہے بارہ ربیو الاول کا ہے تلخی اور کڑواہٹ نہیں لانا چاہتا مٹھاس کا غلبہ رکھنا چاہتا ہوں لہذا میں نے یہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو فضائل والی ہیں آخری اس زمن کی حدیث ہے یہ سنن دارمی اور تبرانی میں ہے اور خطیب نے بھی حضرت حسن سے ہی مرسلن روایت کی ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث جو ہے یہ بہت عجیب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان تمام چیزوں کو سن کر کمر کسرے کہ اب دین سیکھنا ہے اور قرآن کو کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کمر کس لینی ہے فرمایا من جاہو الموت وہو يطلب العلم لیحیے یا بہل اسلام جس شخص کو یا جس نوجوان کو موت آگئی اسی حال میں کہ ابھی وہ علم کی تحصیل کر رہا تھا طلب علم میں مصروف تھا لیکن نیت اس کی تھی کہ اس سے اسلام کو زندہ کرے گا یہ یوہی یا بہل اسلام بہت امدہ نفس یہاں پر آیا ہے اور ہمارے حالات پر سب سے زیادہ منتبق ہونے والا لفظ یہ ہے اسلام مر چکا ہے اقبال نے تو ایک جگہ بہت تھی تلخ انداز میں کہا ہے قرآن مر چکا ہے یا مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا یا مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن تو خیر مرنے والی شئے نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والی ہے ہماری نسبت قرآن سے مر چکی ہے اسلام میں مرنے والی شئے نہیں ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے دائم قائم رہے گا لیکن دنیا میں وہ ایک حقیقت واقعیہ کی حیثیت سے کئی نظر نہیں آتا ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے پوری دنیا میں پورے گلوب پر جہاں ہم دنیا کو دعوت دے سکے کہ آؤ دیکھو یہاں پر اللہ کا دین قائم ہے ایک زندہ شکل میں ایک لیونگ آرگنزم کی حیثیت سے یہ پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم ہے اللہ کے اس دین کا جس کا نام دین حق ہے آؤ اور دیکھو مشاہدہ کرو تھوک بجا کر دیکھو اندر سے دیکھو باہر سے دیکھو اچھی طرح اس کو ٹیسٹ کر لو یہ نہیں ہے تو وہ اسلام مرت چکا لیوحی یا بہل اسلام تاکہ اسلام کو زندہ کرے نیت یہ ہو تو فرمایا کہ ابھی اس نیت کے تحت جو شخص طلب علم میں مصروف تھا ابھی وہ طلب علم کی منزلی ختم نہیں ہوئی اور اسی درمیان میں موت آگئی تب بھی اس کا درجہ کیا ہے اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق رہ جائے گا یہ ہے طلب علم کی فضیلت نیت ہو احیاء اسلام میں نے جب یہ انجمن کا کداغ بیل ڈالی تھی یا ابھی اس کا خاکہ ہی بیان کیا تھا یہ سن 71-72 کی بات کر رہا ہوں اس چھوٹی سی تحریر ہے جو انجمن کے دستور میں دیباچے کے طور پر آتی ہے کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں چھٹی ساتھ میں جماعت میں تھا شہنامہ پڑھا تھا حفیظ کا تو اس کا ایک شیر جو ہے اٹک گیا تھا میرے دماغ میں کہ کیا فردوسی مرہوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ تو واقعہ یہ ہے کہ فردوسی کے شہنامے نے ایران کو زندہ کر دیا ایک نیا چوش نیا ولولا ایرانیوں میں پیدا کر دیا کہ ہمارا ماضی اتنا تابناک تھا ہماری تاریخ اتنی شاندار ہے کیا فردوسی مرہوم نے ایران کو زندہ اب شہنامہ اسلام لکھ رہے تھے یہ وہ تو شہنامہ ایران تھا تو خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ تو میں نے کہا تھا کہ میرا جو زندگی کے اندر میری امنگ اگر ہے تو یہ ہے کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد تو جیسا کہ میں نے ارز کیا مر چکی ہے ہماری نسبت قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ دم توڑ چکا ہے بھا یا تشترہ کار جزی نیز یا زیاسی نیو آساب امیری یہ تعلق رہ گیا ہے اس تعلق کو زندہ کرنے کے لئے بہرحال میں نے اپنی زندگی کے چوبی تیس پتیس سال ہیں ممن لگائے ہیں اللہ کے فضل کرم سے وہی میری جو میجر اکوپیشن کہیے پری اکوپیشن کہیے وہ در حقیقت اسی تعلیم و تعلق قرآن کی اب آخری منفی حدیث ہے یہی کام اتنا بڑا اتنا عظیم لیکن اگر نیت میں فساد ہے کوئی ڈگری حاصل ہو جائے تاکہ کہیں ڈسٹریٹ خطیب لگ جائے کوئی ڈگری حاصل ہو جائے تاکہ کوئی معاشقہ سلسلہ بل جائے یا یہ کہ میں عربی سیکھ لوں اور قرآن مجید کا اتنا علم مجھے حاصل ہو جائے کہ پھر علماء کی محفل میں بیٹھ کر میں بھی ذرا تھسے کے ساتھ گفتگو کر سکوں میں بھی اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ یا یہ کہ میں کچھ لوگوں کے اوپر روب گانت سکوں اپنا یہ دیکھئے سارے الفاظ اس حدیث میں آئیں گے اگر کہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نیت یہ ہو جائے من طلب العلم ترمزی ان قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت جام ترمزی کی ہے حضرت اقاب ابن مالک سے انساری صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا من طلب العلم لیجاری بھی العلماء جوار پڑوس کو کہتے ہیں لیجاری بھی العلماء جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ علماء کے پاس بیٹھ سکے نشست و برخواست کر سکے انہیں استلاحات میں گفتگو کر سکے ان کی محفل میں بار پا سکے لیجاری بھی العلماء اور ناواقفوں پر روب گاٹ سکے وہ اپنے علمیت کا اپنی فضیلت کا اپنے علامہ ہونے کا جو روب گاٹ سکے ناواقفوں پر یا یہ کہ لوگوں کے چہروں کو اس علم کے ذریعے سے اپنی طرف کر لیں یعنی مرکز بن جاؤں میں ان کا ان کی توجہات کا وہ مجھ سے محبت کریں میری تعظیم کریں میری تقریم کریں مجھے نظرانے پیش کریں میرا عزاز کریں یہ تین ابنیتیں آگئیں من طلب العلم لیجاری بھی العلماء ولیماری بھی الصفحاء او یسرف بھی وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر کے رہے گا عازل اللہ بن ذالک مجھے احساس یہ ہے کہ وقت زیادہ لگ گیا اس میں اب لیکن بڑی سہولت ہے علم کی اقسام کے زمن میں چونکہ وہ ایک آپ کو پرچا بل چکا ہوگا تو اس کے حوالے سے بڑی آسانی سے میں بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں علم خیر تفقہ حکمت علم کی اقسام کیا ہیں ان کو سمجھ لیجئے سب سے پہلے تو ایک قول سن لیجئے بہت حکیمانہ قول ہے اور غالباً یہ علامہ ابن خلدون کا ہے رحمہ اللہ علم دو قسم کا ہے اگرچہ اس قول کا دوسرا حصہ مجھے قبول نہیں ہے قابل قبول نہیں میرے لئے علم العبدان و علم العدیان لیکن کسی حد تک جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے لیکن میری تقسیم اور ہوگی آپ علم العلم اور اس کے ساتھ جو تقسیم کر لیجئے اپنے ذہن میں دو حصے بن جائیں گے ایک ہے جسے میں کہوں گا ایکوائرڈ نالج اور ایک ہے ریویلڈ نالج ایک وہ علم ہے جو انسان اپنی مہدت سے حاصل کرتا ہے ایک وہ علم ہے جو اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے ریویلڈ نالج اس میں انسان ایک پیسیو ایجنٹ کی حیثیت سے ریسیپینٹ ہوتا ہے اور ایک میں ایکٹیو ایجنٹ کی حیثیت سے اسے خود حاصل کرتا ہے ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج اسی کو آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسانی علم ہے اور ایک علم وحی ہے اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے لیے علم الاسما ہے اور دوسرے کے لیے علم ہدایت کا لفظ ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں سورہ بقرہ کا چوتھا رکو نہایت جامعہ ہے جو ادرات میرے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی شریک رہے ہیں درس قرآن کا معاملہ تو خیر اور زیادہ ہے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اتنی وضاحت تو ہو جاتی ہے کہ یہ چوتھا رکو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا فلسفہ قرآن پر نہایت جامعہ ہے نہایت اہم اس میں جیسے پرکار ہوتی ہے اس کے دو حصوں کو آپ کھول دیں اگر تو اس رکو کے ابتداء اور اختتام پر علم کی یہ دو قسمیں علیدہ علیدہ درج ہیں شروع میں کیا ہے اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے آخر میں کیا ہے جب حضرت آدم کو دنیا کا چاہج دے دیا گیا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدًا اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے یہ آئے گی ہدایت اللہ کی طرف سے اور یہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے ایک بولی میں جو آدم کو دے دیا گیا اللہ ما آدم نسماء کل لہا دے دیا اللہ ما یہ تو فعل ماضی ہے اور قطعی ہے اللہ ما آدم نسماء کل لہا اور وہاں فرما وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدًا فَمَنْ تَبْيَا هُدَایَا فَلَا قَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا عُسْنُونَ جب ہدایت میرے پاس سے آئے گی یہ دو علم ہیں علمِ اسبعہ سے براد کیا ہے وہ علم ہے جس کے حصول کا پورا میکنزم آدم میں وضیعت کر دیا گیا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاد آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو اس دماغ سے سوچو جو سنس ڈیٹا تمہیں فراہم کیا ہے تمہارے سنس آرگنز نے اس کو اس کمپیوٹر میں پروسس کرو فیڈ کرو پروسس کرو نتیجہ نکانو وہ نتیجہ چاہے ڈیڈکٹیو نالیج سے نکلے گا لوجک سے اور چاہے وہ انڈکٹیو لوجک سے نکلے گا نتیجہ نکلے گا کچھ آپ کے پاس سنس ڈیٹا ہے فراہم کیا گیا ہے یہ بالکل کمپیوٹر ہے دماغ کا یہاں فائدہ کہتے ہیں کسی شئے سے کسی چیز کو آخذ کر لینا فعاد وہ فیکلٹی ہے انسان کی جو نتائج آخذ کرتی ہے فعید کہتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو جساں خوب بھون دیا گیا اور پانی نکل چکا ہے وہ خلاصہ سا نکل آیا وہ گوشت کا وہ فعید ہے تو در حقیقت فعاد کا عام طور پر ترجمہ دل کر دیا گیا ہے جس سے لوگ اس آیت کے اصل فہم سے بہت ہی برید چلے گئے ہیں ورنہ یہاں اصل ہے سینس ڈیٹا اور اس سے انفرگ کیا جانے والا جو نتیجہ ہے جو آپ نے اخذ کیا ہے یہ میکنزم ہے جو آدم میں وضیعت کر دیا گیا اب سارا انسانی علم جو بھی ہو رہا ہے پورا سائنٹیفک نالیج جو آج پہنچ رہا ہے اور نہ معلوم کہاں تک ابھی اور آگے پہنچ جائے گا یہ اسی کی ایکس فولیشن ہے یہ اسی کا ظہور ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہے کہاں سے آگے عام کا درخت وہ تو گھٹلی میں تھا پوٹینشلی بالقوہ گھٹلی کے اندر پورا عام کا درخت موجود ہے لیکن بالقوہ ہے پوٹینشلی ہے ابھی اس کو بالفعل ظاہر ہونے میں اس کی ایکس فولیشن جو ہے اس کے اندر وقت لگے گا دس سال لگ جائیں بائیس سال لگ جائیں پورا درخت بنے گا پھر اس پر عام آئے گا تو یہ علم جو ہے اسی کے لیے لفظ نوٹ کیجئے اوپر لکھا ہوا علم حیوانی جو انسان میں ارتقاء کی چوٹی پر پہنچ گیا ہے یہ علم حیوانی کے لیے بہت سے حضرات کے لیے دوئے ریپیڈیشن ہوگی میں بہت سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں اور اس لیے کہ میرا ایک مشاہدہ تھا جیسے نیوٹن نے کبھی دیکھا تھا بیٹھا ہوا تھا شاید اس کے سر کے اوپر آ پڑا کوئی سیب تو اسی وقت چودہ طبق روشن ہو گئے ورنہ اس سے پہلے بھی اس نے دیکھا ہوگا کہ سیب جو ہیں گر رہے ہیں زمین میں لیکن کبھی وہ چودہ طبق روشن نہیں ہوئے شاید سر پر ہی پڑا ہوگا جو سے یاد آیا یہ کیا ہوا کیوں آیا اس کے اوپر اوپر بھی جا سکتا تھا ادھر جا سکتا تھا یہ سیدھا میرے سر پر کیوں آیا تو یہاں سے وہ فورس آف گریوٹی کی طرف اس کا دین منتقل ہو گیا تو ابزرویشن تو معمولی ہوتی ہے کسی نے دیکھا ہانڈی کے اوپر جو اس کا ڈھکنا ہے وہ ہل رہا ہے کیوں ہل رہا ہے کیسے ہل رہا ہے معلومہ یہ سٹیم جو اندر پیدا ہوئی ہے چولے کے اوپر رکھے جانے کی وجہ سے اس میں کوئی طاقت ہے وہیں سے آپ نے جو اسٹیم انجنر ملا لیا اسی طریقے سے میں نے ایک کیڑے کا مشاہدہ کیا وہ ایک سٹریٹ لائن میں چل رہا تھا یہ جو سگمنٹڈ قسم کے ہوتے ہیں کیڑے ایک تو راؤنڈ ورم ہوتا ہے ایک وہ ہوتے ہیں جن کے بال بھی ہوتے ہیں وہ بساوقات بڑی خارش وارش کر دیتے ہیں ان سے بچنا چاہیے اس قسم کا ایک کیڑہ جو ہے وہ جارات میں نے اس کے آگے ایک تنکہ رکھ دیا تنکے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا رخ بدل دیا میں نے پھر تھوڑے دیر کے پاس رکھ دیا پھر اس نے رخ بدلا تیسری مرتبہ پھر رکھا پھر رخ بدلا چوتھی مرتبہ رکھا تو اب وہ تنکے کے اوپر سے گزرا میں نے کہا ساری بیسک فیکلٹیز جو ہے منٹل ایکشن کی اور ایکٹیویٹی کی موجود ہیں احساس موجود ہے اس نے محسوس کر لیا کہ آبسٹرکشن ہے پھر اس نے ایک دیسیجن لیا ہے اس نے اپنی ڈیریکشن چینج کر لی سیکنڈ ٹائم پھر آوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا چوتھی مرتبہ اس نے فیصلہ کیا یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی آبسٹرکشن سارے ہمارے جو منٹل ایکٹیویٹی ہے وہ آخر اس کے شوار کیا ہے احساس ہے حواس ہے اس سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو پروسس کرتے ہیں نتیجہ دکالتے ہیں اس کے مطابع خابل کرتے ہیں تو یہ جو چھوٹے سے جرسومے کے اندر یہ انسانی یا حیوانی علم تھا ظاہر بات ہے کہ ارتقاء کا انسان حیوانات میں جو ہے بہت بلند مقام پر کھڑا ہوا ہے حیوانِ انسان بھی تو آخر جو ڈاروین کے نظریہ مانتے ہیں وہ اسے ایولیوشن کے ٹری پر ٹاپ پر تسمجھتے ہیں تو یہ علم جو ہے یہ در حقیقت حیوانی علم ہے جو انسان میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے اور اس کے لئے دو الفاظ یہاں نوٹ کیجئے علم بالحواس جمع علم بالعقل حواس کے ذریعے سے سینس ڈیٹا فرام ہوا عقل نے پروسس کیا نتیجہ نکالا پھر کوئی اور معلومات ہوئی پھر اس کو پیچھے کے ساتھ کمپیئر کیا ریفر کیا پھر نتیجہ نکالا اسی طریقے سے یہ قدم بقدم علم چلتا چلا جا رہا ہے اسی کے لئے پھر آیت بھی یہاں کوٹ کر دی میں نے یہ سما بصر اور فواد ہے جو یہ علم ہے اور اسی کے لئے پھر نیچے لفظ ہے ایکوارڈ نالج اس کی آگے دو قسمیں ہوں گی وہ میں بعد میں چلوں گا اب آئیے دوسری طرف یہ جو دوسرا علم ہے جو ریویل ہوتا ہے یہ ایکوارڈ نہیں ہے لیکن ریویلنگ کے لئے بھی تو کوئی اس کے لئے رسیپینٹ درکار ہے نا فضاء میں جو کچھ ہے آپ کا انٹینہ کیچ کرتا ہے تو پھر آپ کے ٹیلی ویجن کے اوپر وہ چیز نظر آئے گی سم اپریٹرسز نیڈیڈ رسیپینٹ کون ہے وہی کا وہ ہے انسان کی روح یہ جو روح ہے انسان کے اندر یہ بھی رسیپینٹ ہے اس کی بھی کاغنیشن ہے یہ بھی دیکھتی ہے اس کی آنکھیں ہیں اس کے کان ہیں یہ سنتی ہے یہ دیکھتی ہے اور اس روح کا مرکز ہے قلب لہذا وحی کے لئے آپ دیکھیں گے ہمیشہ قلب کے اوپر اس کا نزول ہوتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس کو لے کر حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں اے محمد آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اسے جبرائیل نے آپ کے قلب پر اور قلب جو ہے وہ مسکن ہے روح کا تو یہ روح جو ہے ریویل نولیج جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لئے جو فیکلٹی انسان میں ہے وہ اس کی روح ہے اس میں اصل پھر اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی یہ جو وحی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وحی محفوظ ایک وحی غیر محفوظ ایک وہ وحی ہے کہ جس کو حفاظت اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے کہ اس میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ملائکہ کے ذریعے سے یہ وحی نازل ہوتی ہے دنوں کے اوپر روح کے اوپر اور بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ وحی کا نغمہ کون سا ہے سنانے والے بھی اس کے روح الامین تھے حضرت جبرائیل اور سننے والی روح محمد ہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے محمد نے ریسیب کیا روح الامین سے روح القدس سے حضرت جبرائیل سے لیکن جب یہ نبی پر وحی آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اس میں جنات کی طرف سے شیعتین کی طرف سے یا انسان کے اپنے نفس کی طرف سے کوئی مسوسہ اندازی نہیں ہو سکتی انڈوجنس ایکسوجنس پروٹیکشن اندر سے آپ کا اپنا ذہن آپ کی اپنی خواہش اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتی باہر سے شیعتین جن و انس کوئی اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتے پروٹیکٹڈ وحی محفوظ یہ ہوتی ہے صرف نبیوں کے لئے وحی غیر محفوظ یہ غیر انبیاء کے لئے بھی ہے جس میں سے سچا خواب آ گیا کسی کو کوئی واقعہ ہے جو ابھی چار دن کے بعد ظہور میں آنے والا ہے آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہے بعد میں دیکھ لیا کہ وہ تو ایسا ہی ہوگئے کہاں سے آپ کو معلوم ہوگے یہ آپ کے اس روح نے تلقی کی ہے اس عالم غیب سے ملائکہ کے ساتھ کوئی قرب حاصل ہوگا ہے ملائکہ کے پاس تو آرڈرز موجود ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ اسلام آباد سے کسی کے تبادلے کا یا پروموشن کا حکم جو ہے وہ ایشو تو ہو گیا ہے اب یہ آپ تک پہنچا نہیں ہے درمیان میں کسی ٹائپسٹ نے آپ کو فون کر دیا کہ بھائی وہ آپ کے تبادلے کا ہو گیا ہے معاملہ تو آرڈر تو پہنچے گا ابھی دو دن بعد تین دن بعد لیکن آپ کو اطلاع مل گئی اس طریقے سے ملائکہ سے یہ کچھ لوگ مل جو شیاطین جن ہیں یہ اچھک لیتے ہیں خبریں اور پھر وہ لوگوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ غیر محفوظ الہام رویاء صادقہ کشف تحدیث وغیرہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ان کو نوٹ کر لیجئے وحی کا یہ حصہ اب بھی جاری ہے ختم نہیں ہوا وحی یہ محفوظ ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح نوٹ کر لیجئے وحی ختم نہیں ہوئی ہے سچے خواب حضور نے فرمایا لم یبقا من النبوت اللہ المباشرات سچے خواب اب بھی باقی ہیں سچے خوابوں کے بارے میں فرمایا وہ چھالیسویں یا ساٹھویں جزہ نبوت کا وہ جاری ہیں اب بھی الہام ہو سکتا ہے کوئی بات اچانک آپ کے دل میں آجاتی ہے آپ کو پتہ نہیں میں تو سوچ بھی نہیں رہا تھا یہ کیا بات کس نے ڈال دی اللہ نے ڈال دی اللہ کی طرح سے کوئی بات آگئی کسی بات کوئی شہر آپ کو نظر آ جاتی ہے کشف ہو جاتا ہے تو کشف ہو الہام ہو ریعہ صادقہ ہو یہ ساری چیزیں کنٹنیو کر رہی ہیں آج کل کے مادلی دور میں ہمارا جو مذہبی طبقہ بھی جو ریشنلسٹ ہے وہ ان چیزوں کا انکاری ہے حالانکہ حقیقت میں یہ چیزیں جاری ہیں لیکن یہ غیر محفوظ ہے دیکان بھی شور ہو سکتا کسی شیطان نے ملاوٹ کر دی ہو ہو سکتا جیسے ہم سچا خواب سمجھ رہے ہیں وہ کوئی شیطان کی طرف سے کوئی بات آئی ہو لہذا وہی یہ محفوظ جو ہے وہ نبی کے لیے تھی اس کا دائرہ ختم ہو گیا اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن نوٹ کیجئے نبی پر جو وہی آتی تھی وہی چاہے لفظی تھی قرآن کی اور چاہے وہ جسے ہم نے غیر محفوظ کہا ہے الہام ہے رویا ہے نبی کا الہام بھی محفوظ ہوتا تھا نبی کی کا کسم بھی محفوظ ہوتا تھا نبی کا رویا صادقہ جو ہے وہ بھی رویا جو ہے وہ بھی سچا ہوتا تھا نبی کے لیے یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں وہی ہے محفوظ اور وہی ہے غیر محفوظ اب یہ دو آپ نے قسمِ علم کی نوٹ کر لی ایک علم ہے کہ جو captured knowledge ہے انسانوں کے لیے جس کے لیے اپریٹس جو ہے انسان کے اندر وضیعت کر دیا گیا حضرت آدم کو دے دیا گیا اسی کے ایکسپولیشن ہو رہی ہے اب اس کی دو شاخیں نیچے ہو رہی ہیں اس علم کی دو شاخیں کیا ہیں ایک ہے پیور فیزیکل سائنسز کا علم کیمسٹری ہے فیزیکس ہے جیالوجی ہے اسٹرانومی ہے اس کا سارا معاملہ جو ہے مشاہدہ ہے ڈیٹا ہے پھر یہ کہ اس میں ویریفیکیشن یہ شرط ہوتی ہے آپ نے کوئی مشاہدہ کیا ہے اس کے کیا کیا سواب ہو سکتے ہیں کیا ایکسپولیشن ہو سکتے ہیں بہت سی تھیوریز بن گئی اب یہ جب تک کوئی ویریفیکیشن کا کوئی نہ کوئی تیسٹ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ تھیوری تھیوری رہے گی اسے آپ تسلیم نہیں کریں گے یہ علم جو ہے خالص سائنسز جن کو ہم فیزیکل سائنسز کہتے ہیں یہ علم چلا آ رہا ہے اور یہ علم جو ہے یقیناً صحیح ہے اس میں کوئی مغالطے نہیں ہیں اس میں جو فساد ہوا ہے صرف یہ ہوا ہے کہ اللہ کا تصور اس میں سے نکال لیا گیا ورنہ اگر صرف ایک چیز شامل کر دی جائے جیسے کہ ایک بہت بڑی ایکویشن کسی زمانے میں اقبال نے جو ہے پروپوز کی تھی مارکسزن پلس گارڈ اسلام مارکسزن کے ساتھ اسلام کو شامل کر دی جائے فلسفہ مارکسزن جدلی مادیت کا اس کے ساتھ اگر اللہ کا ایمان شامل کر دیا جائے تو اسلام بن جائے گا اسی طرح اس جدید سائنس میں اللہ کا تصور شامل کر دی جائے کہ یہ تمام قوانین طبیعہ اللہ نے بنائے ہیں یہ دیوائن لاؤس ہیں یہ دیوائن رولز ہیں بارش اللہ برسا رہا ہے لیکن برسا اس طور سے رہا ہے اس نے اس کا یہ راستہ بنا دیا ہے کہ پانی جو ہے بخارات کی شکل میں سمندر سے اٹھتا ہے پھر ہوایں لے جاتی ہیں بادل بنتے ہیں بارش مرستی ہے پھر وہ پانی واپس سمندر میں لوٹ آتا ہے ایک وارٹر سائیکل ہے جو چل رہا ہے یہ سب کام اللہ کر رہا ہے سارے قوانین اللہ کے صرف ایک چیز شامل کرنے کی بات ہے سائنس پوری کی پوری مسلمان ہو جائے گی یہ ایزیسٹ جوب ہے اسلامائیزیشن آف سائنس صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اس کائنات کا ایک کرییٹر ہے یدبر اللہ من السماعیل اللہ یہ اس کی تدبیر ہے کہ جو ہو رہی ہے اگر صرف یہ تصور شامل ہو جائے تو سائنس میں ٹیکنالوجی میں کوئی کفر ہے ہی نہیں شامل کر دی بہت آسان کام لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ ہے اس انسان کے ایکوائرڈ نالج کا اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بے شمار شاخیں ہیں اس کے لئے میں نے ایک شیر نہیں چلکھا ہے پتہ نہیں وہ آپ کو وہ صحیح آ سکا ہے یا نہیں فوٹو سٹیٹ میں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے یہ یہ سائنس ہے جس کا عروج ہو رہا ہے کہ آج انسان کہیں ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے کہیں چاند کے وہ اپنے قدموں تلے پامال کر رہا ہے سپیس میں سٹیشنز بنا رہا ہے کہاں کہاں ڈا رہا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں جس درجے تک یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے ہم میں سے اکثر کو تو اس کا کوئی سرے سے تصور ہی نہیں ہے ہمارے بڑے سے بڑے پی اچڈی بھی ابھی نہیں جانتے کہ امریکہ میں وہ بروس فیلڈ کے اندر اور آگے کہاں پہنچ چکا معاملہ رشیہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ سٹنگر میدائل ایجاد ہو چکا ہے ورنہ مار نہ کھاتا ہے افغانستان کے اندر رشیہ اراک کو معلوم نہیں تھا کہ پیٹریوٹی میدائل تیار ہو چکا ہے ورنہ شاید وہ ہماقت نہ کرتا اور اپنی فوجیں واپس نکال لیتا وہ سارسکر میدائل جو ہے اس کے وہ تو پیٹریوٹک نے ان کو نیلیفائی کر دیا پتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ اسلام کی بھی کوئی شیعہ ایجاد ہو چکی تو نہ مانوں کہاں کہاں ان کی پہنچ ہو چکی ہے تو عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ بہے کامل نہ بن جائے اس علم کے اندر کوئی غلطی والی بات نہیں ہے یہ ویریفائیبل فیکس ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہے صرف جیسا کہ میں نے ارز کیا اس میں سے تو صرف اقبالی کا ایک شعر ہے عشق کی تیغ جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایس حاقی یہ نیام جو ہے scientific knowledge knowledge of this physical sciences and technology یہ سب کیا ہے نیام کے معنید ہے اس نیام میں تلوار تھی اللہ پر ایمان والی تلوار وہ نکال دی نیام تو ہے ٹھیک ہے عشق کی تیغ جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایس حاقی اب اصل کام ایک ہی ہے اس نیام میں اس عشق کی تیغ جگردار اللہ پر یقین اور اللہ کی محبت کی تلوار اس میں ڈال دو بات پوری ہو جائے گی نیام تو وہی رہے گی